ڈلی کے پور مکہ منتری اور آم آدمی پارٹی کے مکیاں اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ سے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل اروند کیجریوال جب سے ڈلی کے شراب گھوٹالا ماملے میں باہر نکل کر کے آئے ہیں لگاتار سپریم کورٹ کے فیصلے کی اوہلنا کرنے میں لگے گئے ہیں لگاتار اروند کیجریوال نے وہ تمام سارے کام کیے ہیں جو سپریم کورٹ نے انہیں جمانہ دیتے وقت پچھلنا لگا دیئے تھے نیم کے طور پر وہ شرطیں لاغو کر دی تھی آسان بھاشا میں کہیں تو اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ کے ان تمام کانونوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں ان تمام شرطوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں جن پر سیدھے طور پر سپریم کورٹ نے بہت ہی کٹھور دشا نردش دیئے تھے جس کی وجہ سے اب اروند کیجریوال کی مشکلیں بڑھنے واری ہیں اروند کیجریوال کے خلاف میں کس نے سپریم کورٹ میں بڑا ایکشن لیا ہے اور کیوں آمادی پارٹی کے لیے سپریم کورٹ میں اٹھائے گیا یہ قدم بڑا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اس رپورٹ میں ہم وستار سے جانے گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ونمر نویدن ہے کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اروند کیجریوال جب سے جیل سے باہر آئے ہیں جب سے انہیں شراب گھوٹالے کے معاملے میں جمانت پر رہا کیا گیا ہے اروند کیجریوال دلی کی جنتہ کے بیچ میں ایسے تمام ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں جیسے کتنی بڑے کیس میں کال کوٹری سے باہر آ کر کے کیجریوال کو بائجت کوٹ نے رہا کر دیا سپریم کورٹ نے جب اروند کیجریوال کو جمانت دی تھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں تو سپریم کورٹ نے شرط رکھی تھی اور کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو یہ گیاد رہے کہ ہم جو آپ کو جمانت دے رہے ہیں وہ کچھ شرطوں کے بیسس پر دے رہے ہیں اور ان کسی بھی شرط کا درسل اُلنگا نہیں ہونا چاہیے جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اروند کیجریوال دلی کے شراب گھوٹالے معاملے کو لے کر کے کسی بھی طریقے کی ٹکٹ پڑی نہیں کر سکتے ہیں اروند کیجریوال کو یہ حق کتے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی تمام راجنیتک جن سباؤں میں دلی کے شراب گھوٹالے معاملے میں ان کی کیا بھومی کا رہی ہے اس پر کسی بھی طریقے کی ٹکٹ پڑی کر سکیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اروند کیجریوال جب سے جیل سے باہر آئے ہیں آئے دن دلی کے شراب گھوٹالے معاملے میں اپنے آپ کو کلینچٹ دینے میں لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کو کلینچٹ نہیں دی لیکن اروند کیجریوال اور پوری کی پوری آمادبی پارٹی لگاتار اس بات پر جور دے رہی ہے اور دلی کی جنتہ کو بہلا فسلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دلی کے شراب گھوٹالے میں تو اروند کیجریوال کو پوری طریقے سے کلینچٹ دے دی گئی ہے اروند کیجریوال کو تو بھارتی جنتہ پارٹی اور پردھان منتری نرندر موڈی نے ایک ساجشن انہیں گرفتار کروایا تھا کہ جریوال کے اوپر کی گئی گرفتار جو کاروائی کی گئی تھی وہ سیدھے طور پر پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھی پولٹیکل ایجنڈا کے تحت کہ جریوال کو اٹھا کر کے تہار جیل میں ڈالا گیا تھا اصل میں شراب گھوٹالے کا کوئی گھوٹالا ہوا ہی نہیں ہے ایک چوانی کا بھی منیٹریل نہیں ملا ایک چوانی کا بھی منیٹریل نہیں ملا لیکن پھر بھی اروند کیجریوال کئی مہینے جیل میں بتا کر کے آئے ہیں اسی ماملے میں پورو ڈپٹی سی اے منیٹریل سوڈیا بھی لمبا وقت جیل میں جو ہے ڈالا گیا کر کے آئے ہیں مثلا یہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہے اور انویسٹیگیشن ابھی بھی اس ماملے میں چل رہی ہے سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اروند کیجریوال کو اور ان کے جتنے بھی چٹے بٹے نیتا ہیں انہیں جمانت پر رہا کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے کسی کو بھی کلینچٹ نہیں دی تھی لیکن باہر آ کر اور اس سے بھی بڑی بات سپریم کورٹ کے ججز نے یہ سیدھے طور پر دشا نردیش دیئے تھے کہ آپ جب باہر جائیں گے باہر جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے میڈیا کے سامنے جائیں گے تو آپ شراب گھوٹالے کو لے کر کے کسی بھی طریقے کی ٹیکٹ اپڑی نہیں کریں گے لیکن اروند کیجریوال تو چکنے گھڑے ہیں کورٹ کے آرڈر کا کورٹ کے فیصلے کا ججز نے جو دشا نردیش دیئے ہیں کہاں کوئی فرق پڑھنے والا تھا اروند کیجریوال نے دوسرے ہی دن سپریم کورٹ کے فیصلے کی اویلنہ کرنا شروع کر دیا تمام جو پترکار تھے جو تمام ایکٹیویسٹ تھے وہ نکل کر کے سامنے آئے انہوں نے اس بات پر جور دیا کہ بھائی کیجریوال جی کر کیا رہے ہیں کیجریوال لوگتنتر کی دوہائی دینے والے لوگتنتر کی ہتیہ ہو رہی ہے اس طریقے کے آروپ لگانے والے ایک سمویدھانک سنستہ کے فیصلے کی تک عجت نہیں کر پا رہے ایک سمویدھانک سنستہ یعنی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کی جو ہے کہیں نہ کہیں اویل نہ کرنے میں لگے ہو گئے ہیں تو بار بار جب آواز اٹھی تو اب فائنلی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک نیتہ نے اروند کیجریوال کے خلاف میں سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی ہے اور اس پیٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اروند کیجریوال لگاتار سپریم کورٹ کے دشا نردیشوں کا اُلنگن کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے جو شرطیں لاغو کی تھی ان شرطوں کی سیدھے طور پر اویل نہ کرنے میں لگے ہو گئے ہیں اور یہ کانٹیمٹ آف کورٹ ہے اروند کیجریوال کے خلاف میں کانٹیمٹ آف کورٹ لگنا چاہیے اور کیجریوال کو اٹھا کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے مثلا سپریم کورٹ نے جب اس پیٹیشن کو ریویو کیا جب سپریم کورٹ نے ایک ایک پوائنٹ ایس پڑھے جو پیٹیشن میں ڈالے گئے تو جج سائب بھی حیران تھے کہ اروند کیجریوال تمام جو راجنہ تک پوچھلے لگے ہیں ان کے پیچھے جو تمام راجنہ تک شرطیں امپوز کی گئی ہیں اس کے باوجود بھی کسی بھی شرط کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اب سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کو طلب کیا ہے اور اروند کیجریوال سے اس باوت جواب مانگا ہے کہ آپ بتائیے آپ کو جب تمام جو شرطیں تھی جمانت کے دوران آپ پر لگائی گئی تھی بابجود اس کے آپ ان جمانتی شرطوں کی دھجیاں کیوں اڑا رہی ہیں آپ کیوں لکھتامترک بیوستہ کا مجاک بنا رہی ہیں سپریم کورٹ نے سیدھے طور پر کڑے لہجے میں اروند کیجریوال کو سمن جاری کیا ہے اور ان سے جواب مانگا ہے کہ آپ اپنی عادتوں سے باج کب آئیں گے آپ کب تک اپنے آپ کو سبتہ سے جوڑے رکھنے کے لیے لوگوں کے بیچ میں جھوٹ پروستے رہیں گے تو اب سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے اروند کیجریوال کو دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ اروند کیجریوال کے جو مہنگے مہنگے وکیلوں کی برگیڈ ہے ان کی طرف سے آخرکار جواب کیا دیا جاتا ہے ان کی طرف سے اروند کیجریوال کی صفائی میں کیا کہا جائے کیونکہ اس کو آپ جھٹلایا نہیں جا سکتا آپ ایک باری کو دلی کی جنتہ کو بے فکوب بنانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کاروائی کی گئی تھی اروند کیجریوال کے اوپر وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھی جو کاروائی کی گئی تھی وہ پولٹیکل وینڈیٹا کے تحت کی گئی تھی لیکن یہ تو اب جگ جاہر ہے سب ہی جانتے ہیں کہ اروند کیجریوال جب سے جیل سے باہر آئے ہیں چناوی یاترائیں شروع کرنے سے پہلے بھی جو پہلے دن ان کا جو روڈ شو ہوا تھا اس میں بھی اروند کیجریوال حالانکہ پہلے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہوئی دکھائی دی بچ رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو بھی نکل کر کے سامنے آئے تھا لیکن دھیرے دھیرے جیسے اروند کیجریوال یوز ٹو ہوتے چلے گئے کیجریوال نے اپنا جو سیاسی رنگ ہے وہ دکھانا شروع کر دیا اور اب آج کی ڈیٹ میں اروند کیجریوال اپنا تو چھوڑ دیجئے منیش سعودیہ دو سال سے اوپر تک جیل میں رہے ہیں منیش سعودیہ کے جیل میں رہنے کے بابجود بھی کہتے ہیں اتنے دنوں تک سے سعودیہ کو پولٹیکل وینڈیٹا کے تحت گرفتار کر کے رکھا تھا اور اروند کیجریوال کو لے کر تو آمادنی پارٹی یہاں تک دعبے کر چکی ہے کہ اروند کیجریوال کو جیل میں مارنے کی ساجس رچ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی سنجا سنگھوں جتنے بھی قدابر نیتہ آئے ہیں سب کی گیرنٹی دراصل اروند کیجریوال لیتے ہیں اور اروند کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے خلاب جو کاروائی ہوئی تھی اروند کیجریوال کے خلاب میں سپریم کورٹ میں یہ بڑا قدم اٹھائے گیا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کا کیا پوئنٹ آف ویو ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد ملوں گا کس دوسرے بڑے اپڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لئے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں سیڈ بنے بیل آئکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئے اپڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے